سٹوڈنٹ سے اس اگزیمپل میں ہم وہ پچھلی جو اگزیمپل ہم نے ڈسکس کی تھی اسی کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے سیمپل سی کلاس کو ایک کلاس کو ڈکلیئر کیا تھا اس پہ میمبر فنکشن ایک رکھا تھا ایک ہی اس کا ڈیٹا میمبر تھا اور اس کے بعد اکسیس کر کے اس کو شو کروایا تھا اس پہ ہم تھوڑی سی چینجز کر رہے ہیں چینجز ہم نے یہ کی جیسے ہم اس پروگرام میں ہم نے ایک ڈیٹا میمبر رکھا تھا اس میں ڈیٹا میمبر کی تعداد بڑھا دیتے ہیں ہم یہاں پہ ایک اور اڈریس کا ڈیٹا میمبر بڑھا لیتے ہیں اور ایک اور ڈیٹا میمبر بڑھا دیتے ہیں ایج کا ان کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے اور ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ کی رہے گی اور اسی طرح سے ہم نے ان کے جو ہر ایک کے ریلیمنٹ ایک اور اسی طرح ڈیٹا میمبر کے ریلیمنٹ ان کے میمبر فنکشن بھی بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ شو نیم کا ہے اتنا آپ کا شو نیم کا میمبر فنکشن ہو گیا یہ والا آپ کا شو ایج کا ہو گیا اور یہ والا شو اڈریس کا اڈریس کا یہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں اے ڈی 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 ڈ ڈی ڈ یہاں پہ بھی اس کے ریلیمنٹ اڈریس ہی بن جائے گا یہ آپ کا اڈریس آگیا کلیر ہو گیا یہ تین میمبر فنکشن ہو گئے یہ بات ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تین میمبر فنکشن ہو گئے اور یہ تین آپ کے ڈیٹا میمبرز ہو گئے کلیر ہو گئی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد اوبجیکٹس کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں جیسے یہ سٹوڈنٹ ون ایس ون رکھتے ہیں سٹوڈنٹ ایس ٹو رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک جو بھی آپ کا ڈیٹا میمبر تھا اس کو کچھ نہ کچھ اکسیس کرنے کے بعد ویلیو سائن کر دیتے ہیں سٹوڈنٹ فرسٹ کا نیم علی کر دیا سٹوڈنٹ فرسٹ کی ایج ٹوانٹی فائب کر دی سٹوڈنٹ فرسٹ کی جو اڈریس تھا وہی لکھتیا اور سٹوڈنٹ ٹو کو بھی کچھ نہ کچھ ویلیوز جو ہیں وہ سائن ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم یہاں پہ اب ہر ایک میمبر جو فنکشن تھا اس کو اکسیس کرتے ہیں شو نیم کریں گے تو کیا ہوگا وہ نیم کو شو کروائے گا شو نیم میں ہم نے ویلیو سائن کی ہوئی ہے سوری نیم کو کچھ نہ کچھ ویلیو سائن کی ہوئی ہے تو جب آپ کی آؤٹپوٹ آئے گی ایس ون جو فرسٹ میمبر ہے اس کا نیم ہے وہ والا شو ہو جائے گا کیونکہ شو نیم آپ کا جب بھی ہم کال کریں گے تو یہ والا آپ کا یہ والا آپ کا فنکشن جب وہ ورک کرے گا ٹھیک ہو گیا اتنا فنکشن کام کرے گا اور اس کے بعد جب ہم کریں گے ایس ٹو سوری ایس ون ڈاٹ شو اڈریس یہاں پہ اڈریس کر لیتے ہیں یہ آپ کا اڈریس ہو گیا اس کو جب کال کریں گے تو آپ کا اڈریس ہو گا اور جب ایج والے کیوں کریں گے تو آپ کی ایج شو ہو گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس اگر ہم اس کو رن کریں اس پروگرام کو تو اس کی آؤٹپوٹ کیا آنے چاہیے آپ نے اس کو کیا ہوگا پریڈک کیا ہوگا کہ ہم نے اس کی آؤٹپوٹ کیا آنے چاہیے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ کچھ غلطی ہے یہ یہاں پہ ہم نے ایس ون ڈاٹ اے لکھا ہوا ہے جہاں پہ ہم نے اس کی ویلیو کو پاکستان دیوئے اے بی سے پاکستان دیوئے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ غلطی ہے یہاں پہ دیکھیں تھا یہاں پہ چونکہ ہم نے اس کا نام ایڈریس کیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایڈریس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے رن کرتے ہیں مزید ایک جگہ پہ جہاں پہ اسٹو آپ کا ایڈریس ہے وہاں پہ بھی دیکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم چینج کر لیتے ہیں یہ آپ کا اسٹو ڈاٹر ایڈریس ہو گیا اب دیکھیں آپ کا کیا شو ہوا سٹوڈنٹ کا جو ایڈریس ہے وہ شو ہوا ہے سٹوڈنٹ کا نیم شو ہوا ہے یہ آپ کی تین اوٹپٹ ہے سٹوڈنٹ نیم ایڈریس سٹوڈنٹ ایڈریس ایڈریس سٹوڈنٹ ایڈریس پاکستان اور سٹوڈنٹ ایڈریس تیکھ ہے یہ ام نے صرف اور صرف چوکہ ہم نے اکسس ہی صرف اور صرف ایس ون کو کیا ہے اس وجہ سے آپ کا ذست یہ پہ آئے اب ہم اگر کہیں کہ ام نے ایس ٹو کو بھی جت نے بھی s2 object ہے ان کے data members جو بھی ہے data members اور ان کے جتنے بھی functions ہیں وہ بھی access ہوں اس purpose کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یا آپ نے ان کے جو data members ان کو access کر لیا اب ان کا جو function ہے اس کو call کرتے ہیں اس purpose کے لئے یہ میں same ہی use ہوگا اس لئے میں یہی copy کر رہا ہوں اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں لیکن اب object آپ کا s2 ہے آپ کا object s2 ہے object s2 ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں کیا output آئے گی student name is ali جو کہ آپ کے s1 کا name ہے اس کے بعد student address is abc پاکستان student age is 25 clear ہوگا یہ والا اتنا جو کام تھا یہ والا اتنا data output آئی یہ والی اس کی وجہ سے آئی یہ تین جو functions ہیں اب جو student name is ajmal اور student address is def پاکستان اور student age is 23 یہ والا آپ کا جو second object تھا یہ والا اس کی values ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ object کی تعداد بڑھا سکتے ہیں data members بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کسی کو access کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہم نے کسی جو data member ہے اس کو اگر ہم نے وہاں پہ declare کر لیا تو اس کو بعد میں use بھی کرنا ہے یا بعد میں access بھی کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے مطابق changes کر کے خود سے بھی try کیجئے گا اگر کوئی اس کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے لازمی طور پر پوچھئے گا thank you very much اللہ حافظ